ہم جو یہاں بیٹھے ہیں حضرت منز کو حیات النبی مانتے ہیں حاضر ناظر خدا کی صفت ہے یہ نہ کہو حاضر ناظر خدا ہے اور اس کو کہنا ہے تو اس میں تعویل کرو کہ حاضر ناظر خدا کے دکھانے سے ہیں صفت اللہ کی ہے یہ جیسے رب خدا ہے دوسرا رب نہیں ہے دوسرے کو رب آپ کہہ سکتی ہیں تو رب کہیں تو پھر تعویل سے کہیں کہ یہ رب ہے کہ مربی ہے پالتا ہے کہ قرآن میں ایسے ہوا ہے قرآن میں حضرت منز کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے رب سے ذکر کیا تو رب بھی انسان کس کو کہہ سکتا ہے لیکن اس کے تعویل کرنی پڑے گی یہ بسٹر باری کیا ہے نہیں تو پھر سیدھی بات کریں تو ان چیزوں میں آپ نہ پڑھیں بہرحال حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں کہا قیامت تک ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں میری حضی صحیح حدیث دیکھتے ہیں تو پھر ہم بات کو غلط سمجھیا آپ مسلمان ہیں آپ نے کہا ہے صحیح حدیث میں پھر دیکھتے ہیں جیسے باخبر کیسے باخبر ہیں نماز بھی پڑھیں سب چیز کا پتہ ہے کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے پہلی اس کی وضاحت میں نے کیا لیکن ان کی عظمت کا سامنا ہے ہم کو تم کو اور وہ حیات النبی ہیں چاہے ہم کو نہیں دکھتے یا کسی کو دکھتے بھی ہوں گے کسی وقت میں ہیں جی کیسے بیٹھے ہیں مسکرار ہیں یا ہس رہے ہیں یا سب ہے تو وہ اس کے دل میں ہیں لیکن آپ ان چیزوں سے چلیں گے ان کی باتیں مانیں گے ان سے محبت کریں گے جو چیزیں میں بتاتا ہوں اس کے کرنے کے بعد آپ کے ان کے ذریعہ میں کوئی فضاء پیدا ہوگی تو وہ فائدہ آپ کو یقین پر مضبوط کرے گا انسان باتوں سے تسلی ہوتی مضبوطی نہیں آتی ہے مضبوطی کچھ فائدہ پاؤنے سے یا کچھ دیکھنے سے آتی ہے تو خدا کرے آپ کے ہمارے ان کے ذریعہ میں کچھ فضائیں بنیں جس سے واقعہ ہم حیات النبی کہہ کہ حیران ہو جائیں ایک حیات النبی شے کے عقیدے سے کہتا ہے یا کسی علم طریقے سے کہتا ہے یہ کمزور طریقے ہیں ایک حیات النبی خود کچھ دیکھ کے کہتا ہے اس کی بڑی مضبوطی ہے تو اتنی بڑی بات کہنی نہیں چاہیے لیکن انسان ماں کو بے پناہ رحم والا دیکھتا ہے تو بہت کچھ کہہ بیٹھتا ہے ماں ہے نا تو آقا جی تو دنیا کی ماں ہے بیٹھتے ہیں ان کے کرم کے تقاضے کو دیکھیں ورنہ ایسی باتیں اتنی کھلی نہیں کرنی چاہیے تو ان کے کرم کے تقاضے ہم سب کا رابطہ پیدا ہوا مفضائیں دیکھیں ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں ان کو اٹھتے ہوئے دیکھیں ان کو ہستے ہوئے دیکھیں ان کو مسکراتے ہوئے دیکھیں ان کو کبھی دیکھیں وہ ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں پھر ہمیں کیا ثبوت کی ضرورت ہے خدا کی قسم نہیں ہے یہ میں نے ان کے کرم کے بہاؤں میں کہا ہے ورنہ یہ باتیں نہیں کہی جاتی یہ بے عدوی میں شمار ہوتی ہیں لیکن جب کرم انسان بہت دیکھتا ہے کہ مام اتنا کرم ہوتا ہے انسان اپنی وقت بھول جو مرضی کہہ بیٹھتا ہے ان کا کرم دیکھتا ہے جو مرضی کہہ بیٹھتا ہوں پھر بڑا پچھتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا پھر میں دل میں جوش آتا ہے میں کہتا ہوں سب کو حضرت محمد سے ملاوں اور دیکھو یہ بیٹھے ہوں ایسا جوش آتا ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے ہیرانی ہوتی ہے ان کی بات چیزوں سے میں آپ کہاں بات ہوں بعض چیزیں کیا ہیں وہ آپ کو پاگل کر دیں گے وہ آپ کو ایک درد نفیس بنا دیں گے وہ آپ میں جو تخلیقی چیزیں نہیں ہیں تخلیقی چیزیں نہیں پیدا ہو سکتیں وہ تخلیقی نہیں ہے وقزرتی طور سے آپ میں لا جواب چیزیں لا جواب چیزیں پیدا کر دیں گے جب پتھر کو سونا کر سکتے ہیں پتھر کبھی سونا نہیں ہوتا لیکن آپ کر سکتے ہیں آپ نے کہا لو شئ تو اگر میں چاہوں پاہا تو تم کو بھی سونا کر سکتے ہیں تو خدا کریں ہم سب ان کی نظر کرم رہے ہیں ہم ان کی محبت کی باتیں کریں اپنی کمی کو اور اس بھی بے حصی کو محسوس کریں کوئی شعور پیدا ہو بس کرم کا تقاضہ خدا کی ہماری طرف تمہارا ہے اور رسول اللہ کا ہے انصاف کا تقاضہ ہم نہیں چاہتے معافی چاہتے ہیں خدا سے اور پھر نبی سے پھر کرم چاہتے ہیں خدا سے نبی سے تو کرم میں تو بہت کچھ معافیہ ملتی ہیں اور کرم کے تقاضے میں بہت کچھ مل جاتا ہے اور کچھ پوچھا نہیں جاتا تم نے کیا ہے نہیں کیا کچھ نہیں کہا جاؤ مزے کرو تو خدا کرے ہم سب دنیا آخرت میں مزے والے ہوں ہم لوکوں کو اصحاب بدر کی طرح یہی کہا جائے جو مرضی کرو تم کو معافی جاؤ انشاءاللہ تعالی کام بن گیا ہمارا تمہارا عقیدہ ہوتا ہے اصحاب بدر کی ساتھ ایسا ہوا ہے ہاں نے کہا جو مرضی کرو اے ملو معاشر تم جو مرضی کرو تم سے اچھے بھلے کے عمل کا تقاضہ نہیں ہے تم کو معافی مل چکی ہے اس لیے تمہارے خدا کے ہمارے ذریمیان میں حضرت محمد مصفاہ گئے تو ہم بھی اپنے خدا کے ذریمیان میں حضرت محمد مصفاہ کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ بیڑا پار ہے دنیا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں انشاءاللہ 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 سو انشاءاللہ